اپنے نئے بلوک میں سبی کا موسٹ ویلکم ہے آپ سبی کو رام رام سب کیسے ہو یہ دیکھو ہم چل پڑے آج نئی جگہ آپ سب کو دکھاتی ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں آپ سب بتانا آپ سب کو کیسا لگے اور آپ سبی کا اپنے نئے بلوک میں موسٹ ویلکم ہائے سبی کو اور سب کیسے ہو سبی کمنٹ کرنا اب ہم چل پڑے ہیں نئے دور پہ نیا تو نہیں ہے پرانا یہ دور تو آٹھ سال ہو گئے جاتے ہوئے ساتھ سال ہو گئے آٹھویں سال ہے یہ دیکھو ہم چل پڑے ہیں اور آپ سب بتانا کمنٹ کرنا کہ آپ سب کو اچھا لگے لائک شیئر ضرور کرنا ویڈیو کو اچھا لگے تو آپ سبی پلیز لائک شیئر ضرور کرنا اور ہمیں بھی سپورٹ کرنا آپ سب بھی خاموشت ملتا ہوں میں اپنے نئے بلوک میں اور یہ دیکھو ہم چل پڑے ہیں یہ جو ہے یہ موٹیسنس ہے جو جیویلرز ہیں وہ بہت فیمس ہیں یہ اسمس اسٹیڈیم ہے جو نگر نگم اپاس ہے یہ دیکھو ہم چاپر کا سمس اسٹیڈیوم ہے یہ دیکھو ہم یہاں میچ بھی دیکھتے ہیں میچ یہ ہوتے ہیں سمس اسٹیڈیوم میں جاپور میں جو بھی میچ ہوتے ہیں سب یہ ہی بھی ہوتے ہیں یہ سرکل ہے یہ دیکھو یہ جاپور میں سرکل ہے یہ دیکھو پہلے جمالیے کے ہاتھی گوڑا پالکی سارے ہیں اب چلو بھٹکی کھل گئی ہے چلو آگے چلتے ہیں آپ سب ہی کا موشت ملکم ہے اور پلیز سب ہی بتانا آپ سب کو دیکھائیں گے آج اپن کیا دکھائیں گے سب کیس کرو کیا دکھائیں گے آپ سب کو اپنے بیٹے کی سکول آپ سب ہی کا موشت ملکم ہے میرے بیٹے کی سکول میں یہ دیکھو ہم ہم پہنچنے والے سن جے ویرس یہ چرچ گیٹ ہے جو دینس سپورٹس کے لیے کھلتا ہے ادھر کی سائیڈ سے ہم کو سپورٹس ہوتا ہے آج بیٹے کا ٹورنمنٹ ہے تو یہ ٹورنمنٹ کے لیے آئے ہم یہاں باقی ہم اسکول میں پریٹس تو نہیں کرتا پریٹس تو ویدی آسرم کرتا ہے ٹورنمنٹ ہے اسکول کا تو آج اسکول میں آنا ضروری تھا یہ ہم آئے ہیں ٹورنمنٹ کے لیے یہ اسکول ہے یہ دیکھو بیٹا جا رہا ہے اپنی اسکول میں چلو آپ سب کو میں گھوما کے لاتی ہوں یہ اپنے کوٹ میں آگا ہے ٹینس کا کوٹ ہے چلو اپن سب گھوم کے آتے ہیں بیٹے کی اسکول دکھا کے لاتی ہوں آپ کو یہ ٹینس کوٹ ہے اپنے چلتے ہیں یہ یہاں کھیلے گا پھر آپ سب کو کھیل بھی دکھائیں گے یہ دیکھو اسکول ہے یہ اسکول ہے اس کی جو سینئر مطلب نائن سے اور سینئر تک کی یہ پورچ ہے یہ والی بیلڈنگ جو ہے اس میں نائن سے سینئر تک کا الگ ہے اور یہ یہاں ان سب بچوں کی پریئر ہونے لگ گئی آج کال جو 6 سے اور 12 تک کے بچوں کی یہاں ہی پریئر ہوتی ہے باقی سب بچوں کی تو سامنے ہوتی ہے یہ مین گیٹ ہے اور یہ جو لوٹس بورڈ لگاتے ہیں اسکول میں وہ ہے یہ شکوٹی گارڈ کا روم ہے یہاں سے مین گیٹ ہے یہ در سے اسکول کے اندر گوشتے ہیں یہ نوٹس بورڈ ہے یہ گراؤنڈ ہے یہ کرکیٹ کا گراؤنڈ ہے اس میں کرکیٹ کے بچے کھیلتے ہیں سارے جتنے بھی کرکیٹ کے بچے وہ سب ادھر کھیلتے ہیں اور یہ پرنسپل کا بھی وہ اس پرنسپل سب ادھر ہی ہیں وہ پیس سب کے اور یہ بھی یہاں پریئر ہوتی ہے آپ سب کو پتائیے ابھی ابھی بتایا میں نے آپ سب کو یہ دیکھو کتنے پیارے پیارے پھول وہ رکھے ہیں یہاں پر پودے بہت ہی سارے پودے ہیں اتنے الگ الگ طرح طرح کے پودے ہیں establishes بہت ہی اچھے پودے ہیں اسکول میں بہت اچھے چھے پودے ہیں بہت ہی سندر اسکول ہے اچھا ہے پڑھائی میں بھی اچھا ہے یہ دیکھو آپ سب کو دکھاتے ہیں پودے یہ دیکھو کتنے اچھے ہیں یہ دیکھو یہ ان کا پریکٹیکل روم ہے ادھر پریکٹیکل ہوتے ہیں سارے پریکٹیکل جتنے بھی بچوں کے ہوتے ہیں 11 کے بعد سارے پریکٹیکل ادھر کے سائیڈ ہوتے ہیں بیک سائیڈ میں اور یہ دیکھو پھول واؤ بہت سندر ہے واسطوں میں آپ سب کو کیسا لگے کمنٹ ضرور کرنا بتانا آپ سب بھی آپ سب بھی کا ویلکم ہے یہ ہے پرائمری سوری پھشٹ سے لے کر اور ایٹ تک کی کلاسیں ادھر بیٹھتی ہیں ادھر پرائمری پھشٹ سے ادھر پھشٹ سے پھائپ اور بگل میں پھائپ سے ایٹ تک کی سکس ایونیٹ یہ پکو گارڈن ہے بچوں بچے جو چھٹی ہونے کے بعد ادھر ہی بیٹھتے ہیں سارے ادھر اپنا لنچ ونچ کرتے ہیں پانی پی لیتے ہیں ادھر ہی پانی پی کے لنچ ونچ کر کے سب مستی کرتے ہیں اور اس کا نام اسکول والوں پکو گارڈن رکھ رکھا ہے اس کا پکو گارڈن نام ہے یہ گارڈن ہے ان کا جو یہاں سارے بچے لنچ میں اپنا لنچ کر لیتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں بچے کچھ جولوں پہ چلے جاتے ہیں کچھ گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں ایسے سارے بچے کھیلتے رہتے ہیں اور چلو آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو پکو گارڈن ہے یہ آپ سب کو دکھا دیا اور یہ گھومنے کا گراؤنڈ ہے ادھر کی سیٹ جو انویل اسپورس ڈے ہوتا ہے وہ سب ادھر ہی ہوتا ہے یہاں پہ ہی انویل اسپورس ڈے کی ریس وغیرہ ہے جو بھی پروگرام ہوتا ہے وہ سارا ادھر ہی ہوتا ہے یہ چلو اب آگے چلتے ہیں یہ دیکھو چاروں طرف اتنے سندر سندر کھول ہیں بہت ہی اچھے ہیں واسطوں میں مجھے تو بہت پسند آتے ہیں اسکول میں گھومنا صبح صبح ادھر آکے سکول میں گھومتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پہشٹ شیکن سائیڈ کھلاس بیٹھتی ہے کچھ آگے بیٹھتے ہیں تو کچھ بیک سائیڈ میں بیٹھتے ہیں دونوں تری بیک سائیڈ میں بھی پہشٹ شیکن سائیڈ کھلاس میں بیٹھتے ہیں ادھر بھی بیک سائیڈ میں بھی ہیں ان کے چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں کوئی ٹینسن کوئی چنٹا کی بات نہیں ہے اگر بچہ بھی آپس میں کوئی چھوڑی بہت شیطہ نہیں کرتا ہے تو پتا چل جاتا میں ٹیچر کو تو ساری جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کلاسوں میں تو ہیں اور باہر کی سائیڈ بھی سب جگہ کیمرے ہیں یہ ہے فوٹبول کا گراؤنڈ یہ گراؤنڈ جو ہے یہ سارا فوٹبول کا گراؤنڈ ہے ادھر دیکھو یہ فوٹبول کے بچے کھڑے ہیں یہ سام کو ادھر آگ فوٹبول کھیلیں گے سارے بچے اور یہاں یہ جھولے وغیرہ ہیں جتنے بھی جھولے وغیرہ سب ایک سائیڈ ہیں سارے بچوں کے پھر سیکنڈ کلاس کے بچے سارے جھولتے ہی ہیں سب کو پتا سب کے بچے ہی جھولتے ہیں یہ سارے ادھر جھولے ہیں اور اب چلتے ہیں اوپر چلتے ہیں چلو سامنے یہ جو بچے ہیں یہ سارے باسکٹ بول کے بچے ہیں جو ان کو یہاں ایکسرسائز وغیرہ فیجکلی کروانے کے لئے دیکھ کے آئے ہیں اور باسکٹ کا گراؤنڈ آگے دکھائیں گے آپ کو آگے ہے یہاں دوب ہے تو سب ننگے پیر گھومتے ہیں کیونکہ دوب میں ننگے پیر گھومنا بہت صحیح ہوتا ہے اسے آم کا ٹائم ہے سب ہی ننگے پیر گھوم رہے ہیں جن کو اچھا لگتا ہے وہ ننگے پیر گھومتے ہیں جن کو نہیں لگتا وہ نہیں گھومتے ہیں ہم ضروری نہیں کہ سب ہی گھومی ننگے پیر گھومتے ہیں یہ سیومنگ کھول ہے ادھر سیومنگ ہوتی ہے اور یہ اسپورٹس اکیڈمی ہے جو سیاں کو کھلتی ہے صبح تو بس دو گھنٹے کھلتی ہے باقی سیاں کو کھلتی ہے چیار بجے سے اور یہ ہے باسکیٹ گول کا گراؤنڈ یہ باسکیٹ گول کا ہے یہ دیکھو اب چلتے ہیں پن اندر دیکھتے ہیں اپنی کھل کیا کر رہا ہے بیٹا اس کا میچ سر ہوا یا نہیں وہ دیکھتے ہیں آپ سب کو بھی دکھاتے ہیں بیٹے کا آج میچ ہے ٹورنامنٹ اس کا یہ دیکھو اس کا ٹورنامنٹ شروع ہو چکا ہے یہ دیکھو واو یہ کھیل رہا ہے بھئی یہ بیٹا ٹورنامنٹ کھیل رہا ہے یہ دیکھو ان کا میچ چل راج سب بچے ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں سارے بچے کھڑے ہیں کچھ ادھر کھڑے ہیں کچھ ادھر ہیں سارے کھڑے ہیں ایک دوسرے کھڑے ہیں کھڑے ہیں té س проф 매 کھڑے ہیں کھڑony کھڑے ہیں کھڑے ہیں موسیقی 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 نکھل موسیقی 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 سبی کا ملکم ہے اب نکھل وہاں پہ جیتا ہے بھئی دونوں میں بیٹا جیت گیا ہے تو اس کے ساتھی بھی خرطو بات میں آئیں گے چلتے ہیں اے بطن گھر اور آپ سب کو دکھائیں گے ہماری طرف ایک نایاب بنا ہے کیا بولتے ہیں اس کو پول نایاب انڈر پاس بنا ہے تو وہ دکھائیں گے آپ سب کو یہ دیکھو یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ انڈر پاس ہے اور یہ دیکھو آگے چاہتا ہے آپ سب بتانا آپ سب کو کیسا لگے کمنٹ کرنا یہ دیکھو یہ نیا انڈر پاس ہے یہ ابھی بنا ہے زیادہ ٹائم نہیں ہوا اس کو یہ دیکھو دیکھو یہ دیکھو ایسا لگا آپ سب کو میری نائس سا جو سندر اواز پر میں مجھے دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کچھے سری خاتے ہیں آپ سب کو سریکشن کے کیورا یہ دیکھو دیکھو خاتوں میں اچھا ہے کبھی آؤ تو ضرورت رہے چلاؤں دیکھنا گھوم کے یہ بھی جو سب کیا مجھے اپی بنی ہے اپی بنی ہے کئی چیزیں ہیں جو جو پھر میں اپی بنائی دی ہے آپ اس میں پہلے نہیں تھی چلاؤں دیتا خائرہ آئس کریم کھاؤ بھئی آئس کریم لوگ ہم لے لیتے ہیں آئس کریم کھنگے اس کے پاپا آ جائیں گے پھر ہم چلیں گے گھر یہ آگئے اس کے پاپا آگئے اپن ہم بیٹھ ہوئے گاڑی میں اب چلتے ہیں بھئی گاڑی میں بیٹھ لئے ہیں اب چلو واپس گھر بائی بائی سبی کا بہت 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 بنیواز سپورٹ کرنے کے لیے سبھی خوش رہو سوست رہو سبھی ایسے سپورٹ بنائے رکھنا آپ سبھی کا ساتھ ہے وہ سب کا بھی پاس ہے بائی بائی سبھی کو بہت بہت بنیواز سپورٹ کرنے کے لیے بائی 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 بائی